اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں کیم عصیف علیہ رہا ہوں آج کا جو ہم ترطیب دے رہے ہیں وہ اسپیشلی روزے کے حوالے سے رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور لوگوں کو ترطیب کا نہیں پتا ہوتا لوگ ایسی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں جو ان کے لئے عذیت کا باعث بنتی ہیں سہری اور افطاری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی اس کی محبت ہے کہ انہیں ہمارے پر روزے فرض کیے اور اس میں بھی ہمارے فائدے تھے کہ ہم پورے سال کی جو غلازت ہوتی ہے یا گندگی ہوتی ہے ہم اس کو واش کر سکیں اس ایک مہینے کے اندر آکے لیکن ہماری بدقسمتی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جس مقصد کے لئے روزہ ہمیں فرام کیا گیا ہم اس کے مقصد کو نہیں سمجھ سکے اس پرپس کو نہیں جان سکے جو اللہ رب العزت نے اس کو ترطیب دینے میں استعمال کیا اب اس میں اگر ہم دیکھیں کہ روزہ کیا اللہ رب العزت کو ہماری کسی بھی چیز کی ضرورت ہے کسی بھی کام کی ضرورت ہے بالکل بھی نہیں اگر دیکھا جائے تو فرشتے بہت ہیں عبادت کے لیے جو اور وقت ہے اس کی تسبیح کر رہے ہیں اس کی عبادت کر رہے ہیں اور یہ تو دنیا ہے نا دنیا کے علاوہ اور کتنے جہان ہیں بتا نہیں کہاں کہا اللہ نے کون کون سے دنیا آباد کر رکھی ہے ہمیں تو دنیا ایک حد تک نظر آتی ہے جہاں تک نظر آتی ہے ہم وہی سمجھتے کہ یہی کل کائنات ہے لیکن حقیقت میں کل کائنات نہیں اگر اوپر سے جا کے دیکھیں تو یہ ایک گول چکر ہے جو گھوم رہا ہے بس ایک سیارہ ہے جس کے اوپر یہ دنیا تقریق کر دی گئی لیکن یہ باقی سیاروں سے مختلف ہے یہاں پہ اکسیجن اور کاربن کا انتزاج پایا جاتا ہے یہاں پہ زندگی کا جو ویلیو ہے کچھ اور ہے جیسے اگر ہم جنات کو دیکھتے ہیں تو جنات کی زندہ رہنے کی کنڈیشن ہے ہم کے کھانے ہیں ان کے معاملات ہیں وہ سب الگ ہیں ہم لوگوں کا سسٹم بالکل الگ ہے اب یہاں سے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ رب نے یہ کائنات کسی ترتیب کے تحت بنائی ہے اب یہاں پہ آپ یہ دیکھئے کہ آقاسلام کی زندگی میں فاقے زیادہ تھے سرکار نے فاقے مانگے اللہ سے یہ نہیں مانگا کہ اللہ پیٹ بڑھ کے کھانا دے یا ہر وقت کھانا میرے پاس موجود ہونا چاہیے اللہ کے رسول نے کہا کہ کبھی میں کھاؤں اور کبھی میں بھوکا رہوں اور میں تیرا شکر ادا کروں کیونکہ بھوکا رہنے کے بڑے فائدے موجود ہیں اگر اسے ہم دیکھیں اور پڑھیں اگر سمجھنے کی کوشش کریں تو صاحب اگرام کی زندگی ہمارے سامنے مش لے رہا ہے سب سے بڑھ گیا آقاسلام کی زندگی ہمارے سامنے مش لے رہا ہے پھر جیسے ہم ایک مثال دیتے ہیں کیونکہ لوگوں کو تو دنیا میں کھانے کا صرف مقصد ہے کہ ہم کھانے پینے کے لیے ہیں دنیا میں سب کچھ اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے بس کھاؤ اور مر جاؤ لیکن حقیقت ایسا نہیں ہے اگر ہم دیکھتے ہیں میں ایک دفعہ پڑھ رہا تھا کہ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ سرکار کو کام ملا تو انہوں نے کچھ روٹیوں کا آٹا ان کے پاس آیا ملا ان کو تو وہ جب گھر لے کے آئے تو اس کی کچھ روٹیاں تیار کی یہ چار سے پانچ روٹیاں اس کی تیار ہوئی اس میں اب کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں ہمارے سامنے سمجھنے کے لیے یہ اتنا سسٹم ہی کافی ہے ان چیزوں کو سمجھنے کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں کہ کہاں نبی کہاں ہم بے شک کہاں اللہ کے رسول اور کہاں ہم ہماری توکات ہی کوئی نہیں لیکن اگر اللہ کے رسول نے ایک زندگی گزاری ہے تو وہ ہمارے سکھانے کے لیے ہمیں سمجھانے کے لیے گزاری ہے اور یقین کہ جب جب میں نے سرکار کی باتوں پہ عمل کیا ہے مجھے ہمیشہ اس کا پوزیٹیو نتائج ملے ہیں نیگٹیو کبھی کچھ نہیں ملا لیکن آپ بیمار تب ہی ہوں گے جب آپ پاکستلام کی حکموں کے خلاف جائیں گے اور فاقہ کرنے کی بجائے اپنے میدے کے اوپر وزن کو بڑھاتے جائیں گے اب یہاں پہ دیکھئے کہ جب علی رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کام ملا اور پانچ روٹیوں کو آٹا ملا تو اب بی بی جو سیدھا ہیں ہماری آہ یوں سمجھلے کے نام لیتے ہوئے بھی بڑا آہ سوچنا پڑتا ہے کہ یہ گھرانہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں زبان کھولتے ہوئے انسان کو آہ بڑی دفعہ سوچنا پڑتا ہے اب آکہ اسلام کی سب سے پیاری صاحبزادی سیدنا آہ فاطمہ تزورہ رضی اللہ عنہ سرکارہ اب وہ آہ اپنے پلو کے ساتھ یا دستر خان میں جو بھی اس وقت میں چیز موجود تھی وہ روٹی لے کے آتی ہیں آدھی روٹی ہوتی ہے اس کے اندر تو وہ لا کے آکہ اسلام سے فرماتی ہیں کہ آج علی کو کام ملا اور اس کے بدلے پانچ روٹیوں کا آٹا ملا اور اس میں سے بھی ایک روٹی فقیر کو دے دی گئی ایک حضرت رضی اللہ سرکار کو دے دی انہوں نے نوش فرمالی ایک امام حسن رضی اللہ سرکار کو دے دی گئی ایک امام حسین رضی اللہ سرکار کو دے دی گئی اور جو باقی ایک روٹی بچی اس میں سے آدھی روٹی سیدھا نے استعمال فرمائی اور ان کو یاد آیا کیونکہ بابا جان بھوکے ہوں گے تو وہ باقی آدھی روٹی لے کے ان کے پاس پہنچتی ہیں اور جب سرکار سے فرماتی ہیں کہ یہ یہ معاملات ہو گئے اور میں یہ آدھی روٹی آپ کے لیے لے کے آئی ہوں تو وہاں سرکار کی آنکھوں میں نمی تھی اور سرکار فرما رہے تھے بیٹی تیرہ بابا تین دن سے بھوکا ہے آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ یہ سب کیا ہے کیا یہ ہمیں سکھانے کے لیے نہیں تھا کیا ہمیں سمجھانے کے لیے نہیں تھا لیکن پتہ نہیں کیوں پتہ نہیں کیوں کہ ہم لوگ صرف یہی ایک مقصد جانتے کہ ہمیں دنیا میں کھانے پینے کے لیے بھیجا گیا ہے کھاؤ پیو اور دنیا سے چلے جاؤ ایسا کچھ نہیں ہے جتنا آپ کھانا غلط آپ کا نیگٹیو ہوگا اتنا ہی آپ کی سوچ نیگٹیو ہوتی جائے گی آپ کی تھنکنگ اچھی نہیں رہے گی جتنا ہی کھانا پوزیٹیو ہوگا اس میں اکسیجن کا امتزاج ہوگا کارمن نیول کم ہوگا تو یقینا اس کے فائدے ملنا شروع ہو جائیں گے اب یہاں پہ ہم آہ سہری میں اور افتاری میں دہی اور چاول کا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں اور افتاری کے اندر ہم شربت روح افزا کا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ ٹوٹل کو ٹوٹل نظام بھی غلط ہے اگر آپ دیکھیں کہ یہ طریقہ کار ہے آہ سہری اور افتاری کا تو یقینا اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے آپ کیونکہ روزے کی جو روح ہے وہ تو آہ پاکیزگی ہے تہارت ہے وہ تو ایک ایسی چیز ہے تقوی ہے اللہ پہ اللہ پہ بھروسہ ہے لیکن جب آپ بھروسہ کھانے پہ کرنا شروع کر دیں گے آپ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جیسے جیسے آپ کھانا کم کھاتے ہیں یا آپ لیمٹ کے اندر رہے کھاتے ہیں یا آپ اسلام کی بات مانتے ہیں تو پھر آپ کی روح اجلی ہو جاتی ہے اس کے اندر پاور آنا شروع ہو جاتی ہے آپ اللہ کے نصدیق ہو جاتے ہیں لیکن جیسے جیسے آپ پکوڑے سموسے یا آپ کا کٹے گوشت اور ایسی چیزوں کا استعمال کرتے چلے جاتے ہیں اور پکوڑیاں ہیں اور مالٹے ہیں اور سیو ہیں جیسے فروٹ چارٹ ہے سٹوبری ہے اس چیزوں کا استعمال اگر آپ کرتے ہیں افطاری کے اندر سموسے استعمال کرتے ہیں پکوڑے استعمال کرتے ہیں تو یقیناً آپ اپنی صحت کو تو برباد کریں گے کریں گے لیکن آپ اللہ اس کے رسول سے بھی دور ہوتے چلے جائیں گے کیونکہ یہ چیز آپ کے مسکولر سسٹم پہ دباؤ کو بڑھاتی ہے اور مسکولر سسٹم پہ دباؤ کا بڑھنا یقینر آپ کے دل کے لیے تو نقصاندی ہے ہی ہے کیونکہ آپ کی نفسیات نیگٹیو ہو جائیں گی تھنکنگ آپ کی سوچ اچھی نہیں رہے گی آپ اللہ اس کے رسول کے متعلق جو آپ کے اقائد ہیں یا آپ کی محبت ہے وہ پاورفل نہیں رہے گی تو اس سے پھر آپ کو نقصاند کا سامنا کرنا پڑے گا روزہ اگر دیکھا جائے تو یہ بہت بڑے گفت ہے مسلمانوں کے لیے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اس گفت کو لینے کو تیار نہیں ہم اس کے افادیت اس کے فائدے کو حاصل کرنے کو تیار نہیں بس ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے افتاری میں اتنی ساری چیزوں کا استعمال کرنا ہے اور یہی چیزیں ہمارے دسترخان پہ ہونے چاہیے کبھی آپ نے آقا سلام کے دسترخان کا جہزہ لیا ہے وہاں پہ ایک سے دو چیز ہوتی تھے بات ٹائم تو ایسا ہوتا تھا کہ افتاری کے ٹائم فقیر آ گیا ہے روزہ ہے اور کھانے کا ٹائم ہے اور سامنے روٹی اور نمک رکھا ہوا ہے فقیر نے صدا لگائی اب یہاں پہ مظاہرات دیکھیں کہ روٹی اٹھا کے فقیر کو دے دی خود نمک سے روزہ کھول لیا پانی سے روزہ کھول لیا اب یہاں سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ کھانا سب سے اہم چیز نہیں ہے کھانا ہونا چاہیے لیکن وہ پوزیٹیو ہونا چاہیے اور اکثر فاقے ہونے چاہیے فاقوں میں اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے اس سے انسان کے امیون سسٹم میں اضافہ ہوتا ہے انسان کا اس امیلی قوت مدافت بڑھنا سٹارٹ ہو جاتی ہے اور انسان اپنی لائف میں واپس آنا شروع ہو جاتا ہے یہ روزہ کی افادیت ہے اگر اس اگر آپ سمجھیں گے تو یقینا ہم اس سے بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں اپنا اپنے دو سباب کا خیال رکھیں ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ وَمَا لَيْنَا إِلَى الْبَلَاقُ الْمُبِينَ السلام وَالَيْكُمْ وَرْحَمْتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوْ